چھوٹی عید کی نون سٹوپ خوشیاں کل کے مہمان آج بنے گی میس بان پہلے دن کی طرح عید کے دوسرے دن بھی چوش و خروش ہر کسی نے اپنا اپنا پلان تیار کر لیا خواتین پھر سنبھالیں گی کچن کا محاذ فرماسی پروگرام ہوں گے پورے رشتدار اور دوستیار جمع ہوں گے محفلے خوب سجنے کی بچہ پارٹے کی موت مستی اور حلہ گلہ بیٹ جاری رہے گا وزیر آسم شہباز شریف کا عید کے دن کورٹ لقپت جیل کا دورہ قیدیوں سے ملے تحائف تقسیم کیے شہباز شریف کی قیدیوں کو عید الفطر کی مبارک بات وزیر آسم نے کہا قیدی جیلوں میں اضافی سزا کاٹ رہی ہیں قیدیوں کو انصاف اور بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوئی از خود نوٹس نہیں لیتا سو موٹو کا مقصر صرف اور صرف مفاد عامہ ہونا چاہیے اور کچھ نہیں سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ مقدس کس نہیں آرمی چیف عید پر جوانوں کے شانہ بشانہ جنرل آسم منیب نے عید کا دن باجوڑ میں پاک افغان بورڈر پر تائیونات پورٹی جوانوں کے ساتھ گزارا آرمی چیف نے کہا پاک پورٹ سرحدوں کے دفاع کے لیے پوراسم ہے مسلح افاظ چیرمین جوائنٹس چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے بھی ہم بطنوں کو عید کی مبارک بات دی ملک کو سیاسی بہران سے نکالنے کی کوششے جاری وزیراعظم کا امیر جماعت اسلامی سے ٹیلی فون قرابطہ سراج الحق نے کہا بطور وزیراعظم آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے سیاسی بہران کا حل نکالیں شہبار شریف بولے آپ سے ملاقات کے بعد اتحادیوں سے مشاورت ہو رہی ہے وزیراعظم کا مولانا فضر الرحمان بلاول بھٹو، اختر میگر، چوہدری شجات، خانت مقبول صدیقی، محمود خانت چکزئی، آفتاب شریر پاؤ سمیت اتحادی قائدین کو ٹیلی فون وزیراعظم کا چیئرمن جوائنٹس چیفز آف سٹاف کمیٹی، ائر چیف اور نیول چیف کو بھی فون اید الفطر کی مبارک بار دی ساڑھے تین سال حکومت میں رہا لیکن طاقت باجوا کے پاس تھی جنرل باجوا چوری اور کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے باجوا ان کی حمایت کرتا تھا جنہوں نے انہا رو لیے عمران خان کا زمان پارک میں رات گئے کارکنان سے خطاب کہا آج حالات یہ ہیں کہ حکومت سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتی ملک میں حکمرانی اس وقت بہتر ہوگی جب قانون کی حکمرانی ہوگی چوہدری شجات کا ملکی مسائل کے حل کے لیے سیاستدانوں کو مل بیٹھنے کا مشورہ کہا ملکی معاشرت کو مل کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے سب مل بیٹھ کر باہمی اتفاق سے مسائل کو حل کریں مسلم لیگ کا ایجنڈہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے لیے سیاست کی اور یہ سفر جاری رہے گا اور اکارہ کے قریب اخترابات میں خوفناک ٹریفک حادثہ آنچوچک کے مقام پر بس نے کارسوارا کو کچل دیا چھے افراد جانبہاک اور کئی زخمی ریسکیو ورکرس نے لاشیر زخمی اصبتال منتقل کر دیئے